اسلام علیکم آپ دیسٹورنٹسین ویورس آپ کو ملکم کہتے ہیں سپرینگ کوچنگ چینل پہ اس سے پہلے ہم نے الکال ہیلائٹس کی انٹرڈکشنز اینڈ کلاسی افکشن آف الکال ہیلائٹس کیا تھا آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ نومنیکلچر آف الکال ہیلائٹس پہلی بات کی ہمارے پاس نومنیکلچر آف الکال ہیلائٹس دو میترز میں ہوتے ہیں ایک کامل نومنیکلچر دوسرا کہتا ہے آئیوپک نومنیکلچر SystemBS کے لئے ایک جو ہمارے ہاں ہم کامل نومنیکلچر دنوں طریقے اسٹڑی کریں گے مگر ہمارے بک میں دیا ہوا ہے الکال ہیلائٹس کا تو پہلے ہم بات کریں گے کامان نومنکلچر اور اس کے بعد آپ کے سامنے آئیوپک نومنکلچر آئیوپک نومنکلچر میں پاس کون سے ہیں فرکشنل کلاس نومنکلچر اور سب سٹیٹوٹر نومنکلچر فرسٹ کامان نومنکلچر اس کے بعد آئیوپک کامان نومنکلچر کے لیے آپ لوگ کو صرف دو رولز یاد ہونے چاہیے اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے نیمنگ میں کیا لکھنا ہے الکائل گروپس اور اس کے بعد یہ آپ کا پریفکس ہوگا پریفکس آپ کا کیا ہوگا یہ ہوگا اور رائٹ ہیلو جنس آفٹر بعد میں جو لکھتے ہیں اس کو کیا لکھتے ہیں ہیلو جنس ہوگا ہے اس کو ہمارے ہاں جو نام دیئے تھا اس کو قبلتے ہیں سفکس آپ کو سمجھانے کے لئے دونوں الفاظ یوز کر رہا ہوں ہیلو مینس پہلے ہم کیا لکھیں گے الکائل یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں پلس آپ کو ہیلو جن ہیلو جنس کا کیا لکھنا ہے only ہیلائیڈ مینس کیا ہوگا ہمارے پاس name کیا ہوگا اس کا common number سے الکائل ہیلائیڈز بن جائے گا تو الکائل ہیلائیڈز میں ہیلو جنس ہمارے ہاں کون کون سے ہوتے ہیں ہیلو جن ہمارے ہاں کلورائیڈز ہوگا کلورینس کو کیا پڑ گئے کلورائیڈ برومین کو برومائیڈ آئیوڈین کو آئیوڈائیڈ فلورین کو فلورائیڈز یہ اسٹیڈی کی جاتے ہیں اب اس میں آپ کو ایکزمپلز دیکھ کے سمجھاتا ہوں یہ آپ لوگ کے لئے بلکل ایزی ہوگا اور functional groups functional class آئیسو میریزم سبسٹیو نومنکل جو آئیو پک نومنکل جو وہ بعد میں اسٹیڈی کرنے ہیں پہلے اس کے ایکزمپلز دیکھتے ہیں یہ چار ایکزمپلز میں نے لکھے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس فرسٹ جو ایکزمپل ہے اس کا نیم کیا ہوگا یہاں پہ کہا ہے الکال میں انلی میتھائل اینڈ کلورائیڈز تو کیا بنے گا اس کا نیم اس کا کامن نیم بنے گا میتھائل کلورائیڈ اور اس کا آپ دیکھیں سی ایش تری سی ایش ٹون برومین تو اس کا کیا بنے گا ایش تیل برومائیڈ ایش تیل برومائیڈ اس کو آپ نارمل کہہ سکتے ہیں یہ نارمل ہیں اب اس کے بعد اس کو دیکھیں ون ٹو تھری تو یہ بھی نارمل ہے میس ون ڈگری ہے اس کو ون ڈگری کہہ سکتے ہیں یہ بھی کیا ہوگا ون ڈگری اور یہ بھی کیا ہے ون ڈگری ہے تو ڈگری والے کو ہم کہہ دو کامن نویمی کل چرمی کنسٹلی کہا جہا ہے ون ڈگری تو امیس آپ کو ون ڈگری یا نارملس دونوں میں سے کوئی بھی آپ نیم دیم سکتے ہو ون ڈگری اور کتنے کاربانس ہیں تھری تو کیا بنے گا اس کا پروپا تو کیا بنے گا اس کو نیم گا پروپائل برومی نے تو کیا بنے گا اس کا برومائٹ تو اس میتھڑ میں ہم اس کا نیم دے دیتے ہیں یہ ہوگا اس کی نیم ایک لیچر اب اس کے بعد یہ ایک زمپلس تھوڑا لینگ دیئے آپ دیکھیں ڈگری اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ کتنے کاربانس اس سائٹ پہ بھی کاربانس ہے جو اس سائٹ بھی کاربانس ہے ہمیں اس کیا بنے گا سیکنڈری تو ہمیں اس کیا لکھیں گے سیکنڈری کتنے کاربانس ہیں پانچ تو سیکنڈری پینٹائل برومائٹ سیکنڈری پینٹائل برومائٹ ادھروائز اس کا نیم کیا ہوگا اس کا دوسرا کو یہاں پہ ایک اور ایک زمپلس دیکھتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو یہ بھی ازی ہو جائے گا سیمپلی یہاں پہ میں نے کاربانس لگایا اور یہاں پہ میں نے سی ایچ چھری اور اس سائٹ پہ میں نے یہاں پہ سی ایچ چھری لگا لیتا ہوں اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ برومین ہے تو آپ اس کو کیا نیم دیں گے اس کا نام آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ برومینس جس کاربان کاربان کے ساتھ اٹیج ہے یہ ایک زمپل ساب کو ابھی ویزیبل ہے یہ جو برومین ہے اس کاربان کے ساتھ اٹیج ہے وہ کاربان کتنے میٹ الکیل گروپ سے اٹیج ہے تھری سے تو سریعہ تو ترشری بن جائے تو آپ لگ رہے ہیں ترشری ترشری اس کے بعد کتنا ہے تین ہے چار ہے چار تو ترشری بیو ٹائل اور برومین ہے تو برومائٹ اس میتھر میں ہم اس کا نیمنگ دے دیتے ہیں اور کوئی اگزمپلس فردر بھی دے دیتا ہو جیسے آپ لوگوں کو ویزی لگے یہ ہو گئے ہمارے پاس اور بھی اگزمپلس میں نے ایک لکھا ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ون ٹو ٹری فور اینڈ فائف کاربان سے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اس کا نیم کیا بن جائے گا یہ تو آپ کے سامنے ویزیبل ہے کہ یہ سر تو نیو بن جائے گا یہ کہہ نیو تو اس کا نیم کیا بن جائے گا نیو پینٹائل یہاں پہ سلیش دینا ہے نیو پینٹائل کلورائیڈ نیو پینٹائل کلورائیڈ اور دوسری بات پینٹائل کے جگہ آپ امائل بھی لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں امائل امائل مینز فائف کاربان یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور یہاں پہ اس کو اور جو ہم نے یہاں پہ یہ کاربان لکھیں اس کو سیکنڈری پینٹائل برومیڈ بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو آئیسو امائل برومیڈ بھی بول سکتے ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے یہ سارے سیم ہوتے ہیں اس میتھل میں اس کا نومنی کلچر ہوگی اگر اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی آپ لوگ کو تو کمنٹ باکس میں بلکل ایزلی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کلچر آنکہ جواب دے دوں گا آپ کو سمجھ ہوں گا اب دوسرے پاس ہمارے پاس جو آئی framنا منٹ کلچر وہاں پہ جاتے آئیو نو پر ضرور سمجھ گئے سبین نوم مل کا کلچر کیا ہے فنکشنل کلاس لو زفور کیا ہے یہ دور دیکھتے ہیں آپ ایوبیہ کنون مل کلچر میں فنکشنل کلاس نومن کلچر یہ سبینہ لڈیو ٹیم نومی کلچر پہلے ذکر کرتے ہیں فنکشنل کلاس نومنکلچر کی اس کے بعد سبسٹیوٹڈ نومنکلچر فنکشنل کلاس نومنکلچر میں پہلے تو کس میتھڑ میں نمبرنگ دی جاتی ہے نمبرنگ اس میں اسٹارٹس وہاں سے کے زیادہ جہاں سے ہیلو جنس جس کاربانز پہ اٹیج ہوگا تو وہاں سے اس کے نومنکلچر نمبرنگ اسٹارٹ کریں گے اگر کوئی اگزمپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ آپ دیکھ لیے اگر میں پاس کوئی اگزمپلز میں یہ سمجھے سی ایش تری سی ایچ ٹو کاربانز سی ایچ ٹو سی ایچ تری اینڈ سوری سی ایچ ٹو اینڈ سی ایچ تری اب یہاں پہ کلورین ایٹم سٹے جہے تو اس کے حساب سے نمبرنگ اسٹارٹ فرام دیٹھ کاربانز انویچ ہیلو جنس اٹیج یہ ہوگا اس کی نمبرنگ اب نمبرنگ کہاں چلے جائے گی ون ٹو ٹری اینڈ فور یہ بات آپ لوگ کیلئے رہے اب یہاں پہ دیکھیں ون پہ کون ہے ون پہ ایک تو کیا ہے ایٹھائل گروپ سے اور اس کے بعد اس میں ہیلو جن تو وہاں پہ اٹھے جے اس کا بیوٹائل ہے ہم اس کا نیم کس میتھر میں دیں گے ون ون سے پہلے ایٹھائل سے پہلے کیا آگا بیوٹائل ایٹھائل کیلورائیڈ یہ اس کا نیم کس میتھر میں دی جائے گی ون بیوٹائل ایٹھائل کیلورائیڈ کیوں بیوٹائل پہلے کیونکہ بیوٹائل پہلے ہوتا ہے ای بات میں ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کا نیم کس میٹھر میں ہو جاتی ہے اس کے بعد اور بھی بہت سارے اگزمپلز میں جس میں سے میں نے آپ کو ایک دو اور اگزمپل دی جس میں سے آپ کی کانسپٹ کلیر ہو جائے یہ آپ کے سامنے دوسرا اگزمپلز برومین یہاں پہ نمبر یہاں سے ون ٹو ٹری اینڈ فور تو اس کا نیم کیا ہوگا ون میتھائل اس کے بعد پروپائل ون میتھائل تین کاربان سے یہاں سے ون ٹو ٹری فور ہے فور ہے تو ون سور یہاں پہ ہوگا ون بیوٹائل اس کے بعد میتھائل برو مائٹ اس میں ہم اس کا نیمنگ دے گے ٹھیک ہے اور فردر اس میں کوئی آپ لوگ کو کوئی اگزمپلز سمجھ میں نہ آئے اس کے نیمنگ میں کوئی بھی ڈیفیکلٹ ہو تو آپ بلکل میرے سے پوچھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کا اس کا نیمنگل سے یہاں پہ لکھائے ون بیوٹائل ون بیوٹائل میتھائل برو مائٹس اس میں اس کے نیمنگ ہوں اور بھی ایک اگزمپل دیتا ہوں تھرڈ اگزمپل ہمارے پاس یہ ہے اس کا نمبرنگ کانسے سٹڑ ہوگا نمبرنگ یہاں سے ون ٹو ٹری انسائیڈ بھی سیم ہو سکتا ہے اس سیم ہو سکتا ہے نمبرنگ یہاں سے سٹڑ ہوگا تمہیں اس کے آ جاگا ون ایتھائل کیوں کیوں کیونکہ اس ساتھ سے ایتھائل وہ وہاں پہ کیا ہے ون ایتھائل پروپائل پروپائل کیلو رائٹ یہ ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتا ہے فنکشنل کلاس نومین کلچر فنکشنل کلاس نومین کلچر میں ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے ون ایتھائل پروپائل کیلو رائٹس کا نیم ہو گیا ایک بات وہ میں بولتا ہے یاد ہونے چاہیے کہ اگر نمبریں کاف کاربانس کم ہو جاتی ہے جو سی ایش تری انڈ برومین آ گیا تو اس کو آیو پک میں بھی کیا بولیں گے میتھائل برو مائٹ اور کامل میں اس کو میتھائل برو مائٹس بولیں گے اگر سپ город سب کاتیئی نومین کلچر میں جائیں تو وہ اں پہ برومو میتھین ہو جائے گا سیست مت کے جو سب سٹری امین کلچر ہیں وہاں ہمارے بک کے سبسٹیوٹ نومنیکلچر بک کے ریلٹیڈ ہے یہ ہمارے بک سے بک میں نہیں ہے مگر یہ نومنیکلچر کئی پر بھی آ سکتے ہیں کامپیٹو ایگزام سنگے وہاں پہ آ سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ بھی بتا دوں جس میں سے جو ہمارے پاس اس پی ایسی جو سندھ پر میسرلز کمیشن اور بھی کامپیٹو ایگزام میں یہ پوچھے جا سکتے ہیں سبسٹیوٹ نومنیکلچر میں رولز سیم رولز ہوں گے ایز الریڈی ووہی سٹڈی الریڈی اسٹڈیڈ ان الکین الکینز میں سٹڈی کے لانگیشن سیلیکٹ کرنا ہے نمبرنگ کہاں سے سٹڈ ہوگی جہاں سے بیرانچ نزدیک ہوگا وہاں سے نمبرنگ سٹڈ ہوگی سیم میترے میں اس میں کوئی بات نہیں ہے اس میں صرف ڈیفرنس یہ ہوگا کہ جو ہیلو جنس ہوں گے اس کو ہم ہیلو لکھیں گے جو الکل گروپ سے اس کو ہم الکین لکھیں گے بس یہ ہی ڈیفرنس ہے اب اس میں ایکزمپل کوئی بھی آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس سیمپل ایکزمپل رکھتا ہوں سی ایچ تری سی ایچ ٹو برومی تو اس کا نیمنگ کیا ہوگا ون برومو ایتھین ون نمبرنگ ہے ون ٹو یہاں سے نمبریں سٹڈ ہوگی ون برومو ایتھین اس میتر میں ہی ہوگا اب اس کے بعد اس سے زیادہ لانگسٹین سیلیٹ کرنا کس طرح ہوگا سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ اینڈ سی ایچ تری یہاں پہ میں برومی لگا لیتا ہوں تو اس کی نمبرنگ کہاں سے سٹڈ ہوگی اس کی نمبرنگ اس سائٹ سے سٹڈ ہوگی ون ٹو ٹری اینڈ فور تو یہاں پہ کیا بن جائے گا ٹو برومو چار کاربانے تو چار کاربانو کیا بن جائے بیوٹا اور تو ہم کیا لکھیں گے بیوٹین لکھیں اب اس میں اگر یہ پاسبلیٹی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں نومینکلچر کے اندر کہیں پر بھی ایسا کمپاؤنٹس آ جائے سی ایچ تری سی ایچ سی ایچ ٹو سی ایچ سی ایچ ٹو ایڈ سی ایچ تری یہاں پہ بائی چانس میتھال گروپس ہو اور یہاں پہ کیا ہو کلوریڈ گروپ ہو تو اس کا نومینکلچر ہم کس طریقے سے دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے اگزمپل سامنے ہیں اب اس کا جو ایک نیم ہوگا آپ دیکھیں کہ اس میں پہلے ایک اسی میتھال آپ نے پہلے میں بتا چکا ہوں ابھی بتا رہا ہوں کہ جو بھی فنکشن گروپس ہیں ان کا پوزیشن کسی بھی سائیڈ پہ سم کر لیں سیمپلی ون ٹو ٹری فور فائف سکس ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر اس سائیڈ پہ ٹو پلس سکس ٹو پلس فور کتنا رہا ہے سم اس کا سکس ہو رہا ہے اب اس سائیڈ پس کا نمبر دیں گے ون ٹو ٹری فور فائف اینڈ سکس یہاں پہ ٹری اینڈ فائف پہ رہا ہے ٹری پلس فائف کتنا رہا ہے ایٹ مینیمم سم ہو وہاں سے اسٹرڈ کر لیں تو سر مینیمم سم اس سائیڈ سے ہو رہا ہے تو آپ کا نیم یہاں سے اسٹرڈ ہوگی تو اس کا نیم کیا بن جائے گا ٹو کلورو اور فور میتھائل کتنے کاربان ہیں چھے چھے کو کیا بلتے ہیں ہیکزا تو ہمیں کیا نیم دے گا ہیکزین ہوگی اس کے لئے ٹھیک یہ آپ لوگ کے لئے بلکل ایسی ہو گیا اب ایک اور ایک سم بل دیتا ہوں اس میں سے فردر آپ کو اگر بائے چانس یہ ہو کہ کلورین اس پوائنٹ پہ ہے اور میتھائل گروپ سے اس پوائنٹ پہ ہے سی ایچ تھری تو دونوں کا سم کیا ہوگا سیم ہوگا ون ڈو 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 ڈ 23456 255 سے بنا رہا ہے تو بیڑا اس کا جو نومنکل سے ہوگا اس سائد سے اس کو دی جاتی ہے میتھائل کو تو کیا کہیں گے اس کو فائف پہ ہمارے پڑا کیا ہوگا فائف کلورو اور ٹو میتھائل ایک زین یہ آپ کا اس کا نیم ایک ہوگئی آپ لوگ کے لئے بلکل ایزی ہوگئی اب اس میں کوئی کوئی سنو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور ابھی بک کے طرف جاتا ہے بک میں کون کون سے کوئی بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا ابھی تک جس نے بھی ہمارا چینل سپریم کوچنگ سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں کام مانومنکلچر ہیلائیڈز فرسٹ ریٹن ہوگا اس کے بعد جو ہمارے ہاں ہیلائیڈز الکائل فرسٹ ان الکائل ہیلائیڈز میں جو فرسٹ ریٹن در نیم الکائل گروپ پہلے ہوگا ہیلو جنس دین ہوگا دین ریٹن ڈی نیم آف ہیلائیڈز ہیلائیڈ کیلورائیڈ برومائیڈ آئوڈائیڈ فیلورائیڈز میتھل ہوں اب سیکنڈری ترشری الکائل ہیلائیڈز جو بھی اس کو پریفیکس میں سیکنڈری ترشری کو ٹی آر لکھا جاتا ہے ویسے آپ ون ڈگری اینڈ ٹو ڈگری تھری ڈگری بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ڈیفیکل سی بات نہیں ہے اب آئیو پک نومنکلچر آئیو پک نومنکلچر ہمارے بک میں سبسٹوڈڈ نومنکلچر ہے آئیو پک بھی کمپاؤنس نیم آف ہیلو الکینس اب یہاں پہ الکائنس نیم کس طرح ہے ہیلو الکینس میں سے یہاں پہ ہیلو جنس پہلے ہوگا الکینس بعد میں ہوگا الکائل کو الکینس میں جانے یہ سائم میتر میں نے آپ کو سن جائے یہ آپ کے بک میں کچھ ایکزمپورٹس دی ہوئیں اس میں آپ فردر سٹوڈی کر لیں نہ آپ کو ازیلی سمجھ میں آ جائے گا اور دوسری بات اس سے بات جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا ہوگا فیزیکل پرپرٹیز فیزیکل پرپرٹیز آف الکائل ہیلائیڈ اب یہاں پہ جو الکائل ہیلائیڈ کے فیزیکل پرپرٹیز یہ ہمارے بک کے سلیبس سے آؤٹ ہیں مگر پھر بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا سنٹرکس سے علاوہ ہے یہ کیوں سمجھا ہوں گا چونکہ اس میں الکائل ہیلائیڈز کے جو فیزیکل پرپرٹیز میں سے آپ کے بہت کانسپس بھی کلیر ہوں گے بہت سارے کانسپس اس میں سالیویبلٹی بھی کلیر ہو جائے گی اب کی بوائلنگ پوائنٹس کے بہت بار اس کی قسطنس لگ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں لگی سکتے ہیں کس میں اس کی بوائلنگ پوائنٹس انکریز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا اور دوسری بات یہ فیزیکل اپپرپرٹیز آپ کے پاسٹ پیپر سے اس میں بہت بار آئے ہوئے یہ تو بالکل آئے ہوئے تو میں نے خود نہیں دیکھے تو آپ یہ کر لیں کہ اس میں آپ فردر جس نے بھی تک مارا چینل سبسکر نہیں کیا تو مارا چینل کو سبسکر کریں نیکس لیکچر مغا کے زیکل پراپریز کو پر آج ہم لیکچ کو یہیں پروانڈ اپ کرتے ہیں تھائنک یو اللہ حافظ